السلام علیکم فرینٹ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے میں لے کر آئی ہوں سمر کے ڈریسز جی سمر کے ڈریسز ہیں یہ اور یہ اس طرح کی یہ شیٹ ہے میں نے تیار کیوئی ہیں ان کی سارے ڈیزائننگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے یہ ڈریسز میں نے تیار کی اور ان کے اوپر کس طرح کا نیک ڈیزائن بنایا ہے اور چاکوں پہ اس دنوں پہ کیا بنایا ہے تو آپ ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا اور انجائے کریے گا کہ گرمیوں کے سوٹ ہم نے کس کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم نے یہ سوٹ بنایا ہے تو چلیں شروع کر دیں ہم سب سے پہلا سوٹ تو یہ ہمارا ہے تو یہ لون کا ہے سوٹ اور یہ لون کا تھوڑا سا کچھ سوٹ ایسے ہیں اس کے اندر جو پرانے دپٹوں سے بنایا گیا ہیں تو وہ میں دکھاؤں گی کہ پرانے دپٹوں سے سوٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور نئے دپٹے بھی جو ہوتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے ڈیزائن دے کے آپ کو سوٹ بنا سکتے ہیں کمیز بنا سکتے ہیں کیونکہ گرمیوں کے دن ہیں تو دو دپٹے والے بھی سوٹ مارکٹ میں مل رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ نے دپٹے لیے رہے ہیں اور ان دپٹوں سے سوٹ بنانا ہے تو وہ کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا تو میں یہ سوٹ آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ سوٹ ہے ہمارا اور اس کو یہ بھی روپٹہ ہی تھا یہ دیکھیں یہ دوپٹہ تھا اور اس دوپٹے کو میں نے اس طرح سے کرکی یہ سوٹ بنایا اور اس کے اوپر یہ فنشن پٹی لگائی اس کے دامن پر اور اس کی سلیپس میں نے اس طرح سے بنائی اور سلیپس کے اوپر میں نے جوڑ لگائی جو جوڑ بھی ہمارے پتہ نہیں چل رہے تھے میں نے جوڑ بھی لگائی اس کی سلیپس کے اوپر اور یہ سلیپس میں نے وہ بنائی ہیں جہاں سے یہ بارڈر آ رہا تھا تو ایک بارڈر تو میں نے آگے اور پیچھے کے دامن پر لے لیا تھا یہ دیکھیں یہ آگے پیچھے کے دامن پر لے لیا تھا اور باقی جو ہے وہ ہم نے سلیپس پر لے لیا تھا تو سلیپس بھی اچھی بن گئی اس طرح سے ہم نے لانگ شیپ میں پائپن والا گلہ بنایا اور یہ اس طرح سے سیمپل سے ہم نے شیٹ بنائی لانگ کی دوپٹے کا سور تھا یہ یہ بھی دوپٹہ ہے اور دوپٹے کے ہی ہم نے یہ سور بنایا ہے تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ دوپٹے سے میں نے نکالا سائٹ میں یہ اس کا بارڈر آ رہا ہے اور باقی ہم نے یہ دامن پر لیا آگے کے دامن پر اور یہ پیچھے کے دامن پر لیا اور یہ لیس کا استعمال کر دی ہے میں نے اس طرح سے اس کا لونگ شیپ میں گلہ بنایا اور سلیپس بھی میں یہ بارڈر لگا کے یہ پتلی والی لیس لگا دیتا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے اس کو بھی ریڈی کیا تھا یہ بھی پرانا ہی دوپٹہ تھا پرانے دوپٹہوں سے ہم نے یہ شرٹیں بنائی ہیں یہ دیکھیں اور ایک یہ ہے یہ دونوں سیم ہیں اور میں اس کی ایک شرٹ آپ کو پھول کے دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے اس شرٹ کو ریڈی کیا تھا اس کا بارڈر میں نے لگایا بارڈر میں نے اس کا جو ہے 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 ج اور اس کے بھی لیس لگا دی تھی دونوں طرف سینٹر لیس کے ساتھ اس کی سلیپس بنائی اس کے ساتھ میں نے بارڈر لگایا تو یہ دیکھیں یہ ہے اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں یہ بھی توپٹے کی ہی میں نے پنایا ہے اور یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ توپٹہ تھا اس کے دیزائننگ ہم نے کچھ اس طرح سے کر دی کہ یہ پیارا لگ رہا تھا اور ایک شڑ یہ ہے یہ نہیں دکھا رہی یہ بھی سیمی سلیپ ہے سیم ڈیزائننگ سلیپ ہے اور ایک یہ ہے یہ نیو کپڑا ہے گولیمت کا اور یہ بہت خوبصورت سا ہمارا ڈیزائن ہے اور اس کو ہم نے سیا بھی بہت پیارا سا ہے لانگ شیڈ ہے یہ اور یہ دیکھیں یہ اس کی جو ہے آگے پیچھے کے دامن پہ میں نے یہ جیپیو کی چوڑی والی لیس لگائی تھی یہ آگے کا دامن اور پیچھے کا دامن یہ دونوں ہی میں نے جیپیو کی لیس سے اس کے دامن بنائے اور یہ دیکھیں یہ وی شیپ میں اس کا میں نے گلا بنایا اور یہ لپس اور یہ بٹن لگائیں یہ دیکھیں وی شیپ میں میں نے پائپن یہ پائپن لگائی ہے پائپن کے ساتھ بلیک کلر کی پائپن کے ساتھ یہ لپس اور بٹن لگائیں ہیں یہ اس کی سلیپ سے اور یہ دیکھیں سلیپ پہ میں نے یہ جوائنڈ لیس اور یہ لگایا ہے جوائنڈ لیس کے ساتھ میں نے اس کو پیار کیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا لپ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب آپ لوگوں کے کمنٹ بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو کون سا اڈریس سب سے زیادہ اچھا لگا کس کی ڈیزائنی سب سے زیادہ اچھی لگی اور کون سی ڈیزائنی آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ سارے ڈریس میں دکھا لیوں ایک ساتھی تو آپ کو آئیڈیا بھی مل جائے گا کہ اگر پٹے کے آپ شیئر بنا رہے ہیں پٹے کے سوٹ میں سے کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور فریش میں سے کس طرح سے بنا سکتے ہیں ڈیزائنی کر کے اچھا اس کو ہٹ آتے ہیں اب یہ ایک اور سوٹ ہے یہ بھی لون کا نیا سوٹ ہے اور یہ دیکھیں اس کے چاک دامن پر ہم نے پنک کلر کی پائپن لگائی ہے اور یہ والا نیک بنائی ہے ہم نے جو آج کال بہت زیادہ ٹرین میں چل رہا ہے تو اس طرح کا یہ ڈیزائن میں نے بنا کر اور بلیک پائپن پر استعمال کیا ہے اور یہ ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے اس طرح کے نیک پر ڈیزائننگ آپ کر سکتے ہیں لمبے شیئر میں گوز شیئر میں یا وی شیئر میں یہ سب طرح کے ڈیزائننگ پر یہ بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کی یوگز ہوتی وہ پلین دی بھی تھی بلیک کلر کی تو میں نے اس کے اوپر یہ گھنٹاز ڈال کے اس کا سٹائل بنا دیا تھا اور اس لئے سے اس کی پیل گوٹا میں اور سادی اس کے اوپر پائپن لگی بھی ہے اور یہ اس کا دوپٹا تھا دوپٹے پہ ہم نے چاروں طرف پائپن لگا دی تھی یہ دیکھیں یہ دوپٹا تھا دوپٹے کے چاروں طرف ہم نے پائپن لگا دی تھی تو اس طرح سے ہمارے ڈریسز تیار ہو گئے اور کچھ ڈریسز یہ ہیں یہ فروکیں ہیں جو دو ایک سی بنائی تھی میں نے اور دو ایک سی بنائی تھی تو میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اگر چھوٹے بچے آپ کے گھر میں ہیں تو ان کی فروک کا ڈیزائن کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کی فروک ہے اس کی ہم نے ائر لائن کٹنگ کی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی ائر لائن کٹنگ ہے تو یہ گھیرا ہمارا تھوڑا بڑا ہے تھوڑی ائر لائن پہ یہ ہے اور یہ ہم نے سینٹرل اس کا استعمال کیا ہے اس کے پینل بنائے ہیں اور یہ آگے بھی ہیں اور یہ پیچھے کی سائٹ پہ بھی ہیں یہ دیکھیں آگے پیچھے کی سیم کٹنگ کی تھی اور یہ انڈے والا گلا بنایا ہے اس کے اوپر ڈوری لگائیے میں نے یہ دیکھیں یہ انڈے شیف کو گلا بنایا ہے اور اس کے اوپر میں نے ڈوری لگائیے سلیپس میں نے اس کی ایسی رکھی ہیں پوف سلیپس ہیں تھوڑی اسی اوپر سے یہ پوف ہیں چوننڈ گائی میں ہیں اور پھر اس کے بعد ایک جوائنڈ لیس اور ایک گیوالی لیس کا استعمال کیا ہے اور یہ اس کے ٹراؤزر ہیں ہم نے تھوڑے سے یہ بیل بوٹم پہ رکھیں یہ دیکھیں یہ اس کا بیل بوٹم ہے جس پہ ہم نے یہ بیل بوٹم ہے اور یہ دیکھیں بیل بوٹم بیل بوٹم بنایا ہے یہ محروم کلر کے ہیں اور یہ بھی سیم ایک اسی کی ہی جیسے ڈیزائنگ پہ سلاب آئی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم نے سکین کلر کی لٹکن لگائیے صحیح اور یہ اس کی ہم نے سینٹر لیس اور یہ روائے والی یعنی کہ اون والی لیس ہے جو ہم نے اس کے اوپر لگائی ہے اس کینچے یہ بنے رہے ہیں اس طرح کا ڈیزائن ہے اور سلیپس بھی اس کی پف سلیپس ہے اور یہ سینٹر لیس کے ساتھ اس کے سائٹ سلیپس ہے یہ اس طرح کی یہ چار فروکیں ہیں دو ایک جیسی فروک ہیں اور دو ایک جیسی فروک ہیں یہ فروکیں آپ نے بنائیں گے آپ کو ڈیزائن کیسا لگا اور ساری ڈریسز آپ کو کیسے لگے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ